دوستو جیسے جیسے پانچ ستمبر نزدیک آنے لگتا ہے دیش کے نیتاؤں کو سکھشکوں کا سممان یاد آنے لگتا ہے اور ایسا ہی سممان یاد آ گیا ہے شاید مدی پردیش کے مکھ منتری سیوراز سنگھ چوہان کو جس کے چلتے انہوں نے مدی پردیش کے اٹھارے ہزار سکھشکوں کا سممان کچھ اس طریقے سے کیا کہ سکھشکوں کا ہردے آنندت ہو اٹھا اور اس آنند میں مدی پردیش کے مکھ منتری سیوراز سنگھ چوہان بھی ان کے ساتھ بھاگیداری نوانے کے لیے ساتھ آ گئی لیکن جب آپ یہ پورا ویڈیو دیکھیں گے تو کئی طرح کے سوال آپ کے من میں آ سکتے ہیں کئی طرح کے سوال آپ کے من میں وچرڑ کر سکتے ہیں ایک سوال تو یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے اپمان تو اب سممان کیسے یقین کریں آپ کی باتوں پر سیوراز سریمان نمزکار میں ہوں جراش شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں سرلٹو سبھی سے ایک اپیل ہے کہ سواج کو سبسکرائب کیجئے اور اسے سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فرم پر شیئر کیجئے ساتھی سرلٹو کے فیس بوک ٹوٹر ٹیلیگرام اسٹیگرام پیج کو بھی آپ لوگ فالو کیجئے دوستو مدی پردیش کے چائنیت سکشک کئی سالوں سے نکتی کا انتظار کر رہے تھے تو مدی پردیش میں کئی سکشکوں نے اپنی نکتی کے لیے پہلے پردرشن کیا جیسے تیسے ان کو نکتی مل گئی تو اس کے بعد مدی پردیش کے مکہ منتری سیوراز سنگھ چوہان نے بھی ایک پردرشن کر دیا ان کی نکتی کا جس کے چلتے مدی پردیش کی راج دھانی بھوپال میں بھیل دشہرہ میدان میں ایک کارکرم کا آیوجن کیا گیا جس میں مدی پردیش کے مکہ منتری سیوراز سنگھ چوہان نے مدی پردیش کے سکشکوں کو ان کے سمان سوروپ نکتی پتر دیا حالانکہ سکشک پہلے سے نکتی لے چکے تھے لیکن کسی طرح کا کوئی کارکرم نہیں ہوا تھا تو ایک کارکرم ہوا سکشکوں کا سمان کیا گیا اور مدی پردیش کے مکہ منتری سیوراز سنگھ چوہان نے بڑی بڑی باتیں سکشکوں کے سمان میں کہیں جیسے انہوں نے کہا کہ سکشک نوکر نہیں ہے نرماتا ہے انہوں نے اپنے سکشکوں کا بھی وہاں پر ذکر کیا ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ میں اپنے سکشکوں کی باتوں سے پروابط ہوں اور یہاں تک پہنچا ہوں جیون میں جو کچھ کر پا رہا ہوں اپنے سکشکوں کے چلتے کر پا رہا ہوں اور ساتھی ساتھ کہا کہ سکشکوں کی باتوں سے پروابط ہونے کے بعد ساتھویک اکشامہ انہوں نے آندولن کر دیا ذرا مدی پردیش کے مکہ منتری سیوراز سنگھ چوہان کی مہتپون باتوں کو سنیے گرور برحمہ گرور وشنو گرور دیو مہی سورا گروروں کا آدھر ہو سمان ہو سماج میں عجت اور مان رہے میں آپ کو بچان دیتا ہوں کہ آپ کے مان اور سمان کو بنائے رکھنے میں ہم کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے نوکر نہیں ہے سکشک نرماتا ہے نرماتا آپ نے مدی پردیش کے مکہ منتری سیوراز سنگھ چوہان کی باتوں کو سنا انہوں نے کہا کہ آندولن بھی کیا بھاسکر میں اس کا ذکر کیا گیا ہے لیکن ذرا سوچئے کہ جب مدی پردیش کے چینیت سکشکوں نے آندولن کیا اپنی نکتی کو لے کر کے تو سب سے پہلا سوال ان سکشکوں کو پیٹا گیا بھگایا گیا مدی پردیش کی رازدانی بھوپال سے تو کیا اس سمیں مدی پردیش کے مکہ منتری سیوراز سنگھ چوہان کو سکشکوں کا سمان یاد نہیں آیا آپ ویجولز میں دیکھئے کہ مدی پردیش کی سکشک بیٹی کس طریقے سے گڑ گڑا رہی ہے اپنی سرکشا کے لیے اگر پترکار نہیں پہنچے ہوتے ایک چینل کے تو ساید اس بیٹی کو پولس پر تاند کر سکتی تھی بری طریقے سے پیٹ سکتی تھی آخر یہ کس کے آدیش پر ہو رہا تھا اور آج سکشکوں کا سمان یاد آ رہا ہے مکہ منتری سیوراز سنگھ چوہان کو تو کہیں نہ کہیں ان کے وچاروں میں کیا یہ پرورتن نہیں دکھاتا ہے اگر حقیقت میں سمان کرتے ہیں تو کیا سکشکوں کا سمان کیول سکشک دیوز پر یا اس کی پور سندیا پر ہی ہونا چاہیے ہر دن سکشک کا سمان نہیں ہونا چاہیے دوسرا سوال اگر مدی پردیش کے مکہ منتری سیوراز سنگھ چوہان نے اپنے گروہوں کی باتوں سے پرواوت ہو کر کے آندولن کیا تو کیا غلط کیا یہ وہ سارے سوال ہے جو مدی پردیش کے مکہ منتری سیوراز سنگھ چوہان پر کھڑے ہوتے ہیں ان کی سرکار پر کھڑے ہوتے ہیں انہیں اس کا جواب ضرور دینا چاہیے کہ جب مدی پردیش کی بیٹیاں 18 اگست کو پچھلی سال آپ کو راکھی باندنے آئی تھیں تو انہیں کس طریقے سے گیر سمان کر کے انہیں بھگایا گیا مدی پردیش کے سکشکوں کو وہاں سے بھگایا گیا بھوپال سے اسی دن بیروجگار بھی آندولن کر رہے تھے انہیں لٹھوں سے پیٹا گیا تو کئی سکشکوں میں بھی وہاں پر لٹھ پڑے تو سب سے بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ پہلے لٹھ پہلے ان کا اپمان اور اب کر رہے ہیں ان کا سمان ساتھی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ مدی پردیش کے کئی سکشک ابھی بھی ہیں جو اپنی نکتی کا انتظار کر رہے ہیں OBC والے جو کئی دنوں سے آندولن کر رہے ہیں کئی ہیں جو ایک ایون ہزار پدوں کی مانگ کر رہے ہیں کئی سیکنڈ کاؤنسلنگ کی مانگ کر رہے ہیں تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ مدی پردیش کے مکھ منتری سیوراز سنگھ چوہان ان سکشکوں کے اوپر کب دھیان دیں گے ان کو نکتی پتر دیا ہے یہ اچھی بات ہے سکشک نوکر نہیں نرماتا ہے یہ بہت بڑی بڑی اور اچھی باتیں کہیں ہیں لیکن سوال وہی کھڑا ہوتا ہے کہ بھانشنوں میں اچھی باتیں ہیں لیکن جیون میں کرموں میں اچھی باتیں دکھیں گی تو اچھی باتوں کا مل اور بڑھ جاتا ہے نیتاؤں میں عام طور پر یہ باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں بھانشنوں میں تو بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں جیسے کہ دیش کے پردان منتری نریندر موڈی جی کئی بار کہتے ہیں ہم آتمنیر بار بھارت بنائیں گے دو کروڑ روزگار دیں گے بھارت وشوگرو بنے گا ایسے ہی مدیپردیش کے مکہ منتری سیوراز سنگھ چوہان جی بھی کہتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہنے سے کیا ہوتا ہے ہم بھی یہ کھڑے ہو کر کے بہت بڑی بڑی باتیں کہہ دیں لیکن کرموں میں نہ دکھیں تو سوچئے کیا ان باتوں کا مول ہے دوستو مدیپردیش کے مکہ منتری سیوراز سنگھ چوہان جی نے جو بھی باتیں کہیں ہیں ان پر آپ کیا سوچتے ہیں کیا وہ اپنے ویوارک جیون میں ان باتوں پر عمل کرتے ہیں یا کیول بھانشنوں میں بولنے کے لیے کاغج میں دیکھ کر کے یا من میں جو آ گیا بول دیا لیکن کرموں میں کیا آپ کو دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا ہے جو بھی آپ کا انواب ہے جو بھی سکھک کے کارکم دیکھ رہے ہیں اپنے انواب کو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے ساتھی ساتھ اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کیجئے جس سے پتا چڑے کہ مدیپردیش کی سوراز سرکار میں پہلے اپمان بھی ہوتا ہے اس سکھکوں کا اس کے بعد سممان بھی ہوتا ہے دوستو سرل ٹاک کی سوچ کو سبسکرائب کیجئے ساتھی سرل ٹاک کے فیس وک ٹوٹر ٹیلیگرام اسٹرگرام پیج کو بھی آپ لوگ فولو کیجئے اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت نمسکار